گائیس پاکستان میں تو سکولز میں پہلی دوسری کلاس سے ہی بچوں سے اگزیمز لینا شروع کر لیتے ہیں لیکن جاپان میں ایسا بالکل نہیں کرتے بلکہ جاپان میں جب تک بچہ دس سال کا نہیں ہو جاتا یا فورس گریڈ میں نہیں ہو جاتا تب تک بچے سے سکولز میں اگزیمز لینا شروع نہیں کرتے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ جاپان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سکول میں بچوں سے نولیج چیک کرنے کی بجائے ان کا کریکٹر ڈیولپ کرنا چاہیے اور انہیں مینرز سکھائے جانے چاہیے یعنی کہ جاپان میں نولیج سے پہلے بچوں کو مینرز سکھاتے ہیں گائیس کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان میں سکولز میں بچوں سے ایسا کچھ ہونا چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے گا اینڈ ویڈیو کو لائک کیجئے گا